السلام علیکم گائز ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈر ایکسٹریملی کولڈ ہے اور سنو بھی پڑ رہی ہے تو بہت اچھا ویڈر ہے لیکن جو ویڈر تھا اس ٹائم میرا ٹیمپریچر تھا وہ تھا مائنس ٹوئنٹی ایٹ جب میں نے ویڈیو شیوٹ کی تھی اس ٹائم کا ٹیمپریچر تھا تو کینیڈا میں جیسا کہ آج کل بہت تھنڈ ہے تو میں نیو ریسپیز گھر میں تیار کرتی ہوں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کرتی ہوں تو اسی طرح آپ بھی یہ ویڈر اپنی فرنڈز اور فیملی کے ساتھ ڈیفرنڈ ریسپیز بنا کر انجوائے کیجئے اور مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں ساتھی ساتھ میرے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبائیے تاکہ میری ہر نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اس کے علاوہ اگر آپ میری کوئی بھی ریسپیز فالو کرتے ہیں تو آپ مجھے فیس بک اور انسٹیگرام پر اس کا فیدبیک ضرور دیجئے جو کہ میں ان کی سٹوری پر اپلوڈ کروں گی تو آج کی ریسپی ہے بہت ہی مزیدار آلمانٹ چکی بہت ہی اچھی بنے گی آپ لوگ بھی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ اس کا ٹیس بلکل بزار جیسا ہی ہے چلی آئیے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کوئی سابی فلیٹ سرفیس والا برطن لیں گے اس کو ہم الٹا کر کے ٹو ٹیبل سپون آئل سے اچھے سے گریس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم بیلن جو کہ ہم چکی کے لئے استعمال کریں گے اس کو بھی ہم اچھے سے آئل سے گریس کر لیں گے اور ساتھ میں نائف جس سے ہم چکی کاٹیں گے اس کو بھی سٹیپ نمبر ون میں ہم میڈیم ہیٹ پر ایک پین رکھیں گے اور پین کی اندر ہم ایلمنڈز ایٹ کریں گے جو کہ میں نے یہاں پر ہاف کپ لیاں ہیں ایلمنڈز کو ہم نے ڈرائے روست کرنا ہے اسی لئے اس کے اندر ہم کوئی مکھن یا گھی یا تیل کا استعمال نہیں کریں گے اس کو ہم نے یہاں پر بلکل ڈرائے روست کرنا ہے ہیٹ آپ نے بہت تیز نہیں کرنی اگر آپ تیز ہیٹ پر کریں گے ان کو روست تو یہ جل جائیں گے یا ان میں کرواہٹ آجے گی اور ان کا کلر بھی بلیکش ہو جائے گا تو اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ دیہان رکھنا ہے چمچ آپ کنٹینیوس لیسٹیر کرتے رہیں جیسے ہی ان کی خوبصورت سی خوشپو آجے ساتھ میں ان کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے گا بس تب تک ہم ان کو روست کریں گے اور ایسا کرنے میں تقریباً 5 to 7 منٹ سمیں لگ جائیں گے ایلمنٹس ہمارے یہاں پر ڈرائے روست ہو چکے ہیں اب ہم ان کو کسی بال میں نکال کر سائٹ پر رکھ دیں گے اس کے بعد سیم پین میں ہی ہم ایک کپ شگر ایٹ کریں گے شگر میں نے یہاں باریک پیسی بھی لی ہے اور اس کو ہم کیرملائز کریں گے یعنی کہ ہم اس کو یہاں پر ملٹ کریں گے اچھے سے جیسے ہی آپ دیکھیں کہ آپ کی شگر ملٹ ہونے لگ گئی ہے تو آپ اس میں چمچ ہلائیں تاکہ ایک جگہ سے شگر زیادہ ملٹ ہو کر جلنے نہ لگ جائے اگر ایسا ہوگا تو آپ کی جو شگر ہے وہ ملٹ ہو کر زیادہ کرملائز ہو جائے گی اس کا کلر بلیک ہی ہو جائے گا اور اس میں برننگ کی سمیل آ جائے گی اس لئے میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری ویڈیوز اینڈ تک ووچ کیا کریں تاکہ اس میں میں آپ کو جو باتیں بتاتی ہوں وہ آپ مس نہ کریں اور آپ کی ریسپیز خراب نہ ہوں شگر کو آپ نے صرف اتنا ملٹ کرنا ہے کہ اس کے اندر موجود تمام گھٹلیاں کیرمل بن جائے اور وہ بلکل سمود ہو یعنی کہ اس میں کوئی بھی لمپ موجود نہ ہو تو اس کے لئے آپ نے اس کو چمچ سے ہلاتے رہنا ہے اور اس کی جو گھٹلیاں ہیں وہ تمام اچھے سے مکس کرنی ہے تو کیرمل جب ہمارا تیار ہو جائے گا تو اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہوگی اس کے اندر ہم پہلے سے روست کیے وے بادام ایٹ کر دیں گے اور باداموں کو اب ہم نے اسی کیرمل کے ساتھ اچھے سے مکس کرنا ہے تو میں یہاں پر اپنا فلیم بن نہیں کروں گی فلیم کو ہم نے یہاں پر لو کر دینا ہے تاکہ جو کیرمل ہے وہ باداموں کے ساتھ چپک نہ جائے اگر آپ فلیم بن کر دیں گے تو تمام چیزیں یہی پر تھنڈی ہو کر چپک جائیں گی اسی لئے آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ فلیم جو ہے وہ آپ کا لو ہو اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور ان کی ایک مزیدار سی فلیورنگ بن جائے جیسے ہی چیزیں مکس ہوں گی پین سے اتار کے اس کو آلریڈی گریز کیوی بیکنگ ٹری کے اوپر میں ڈال دوں گی آپ نے یہ کام بہت ہی کوکلی کرنا ہے اگر اس کام میں آپ تھوڑی سی بھی دیر کریں گے تو آپ کی جو چکی ہے وہ جمنے لگ جائے گی اور آپ کا جو بادام ہے اور جو کیرمل ہے آپس میں جڑ جائے گا یعنی کہ اس کی جو شیپ ہے اور اس کی جو فارم ہے وہ صحیح نہیں آئے گی اس لئے آپ نے یہ کام بہت زیادہ کوکلی کرنا ہے تو پین کی اوپر چکی ڈالنے کے بعد اس کو سپیچولا کی مدد سے ایون کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو رولنگ پین کی مدد سے سارا ایکول کر لیں گے تھوڑا سا تھنڈا کر لینے کے بعد اس کو نائف سے کٹ لیں گے آپ اپنی فیورٹ چپس میں بھی اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ بارز لیا ہے اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو ان کی من پسند فیورٹ جو ان کی ہے شیپ اس میں ان کی کٹنگ کیجئے تاکہ وہ اس کو شوک سے کھائیں تو ایلمنٹ چکی ہماری تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے بہت لذیذ خوشبو بھی آ رہی ہے کاش کہ میں اپنے سب ویورز کو یہ ٹیسٹ بھی کروا سکتی کہ وہ دیکھتے یہ کتنی کرسپی ہے کتنی مزیدار ہے لیکن انفورچنیٹلی ایسا ممکن نہیں ہے تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے بچوں کو بنا کے دیں اپنی فیملی کے لئے بنائیے کیونکہ سردیوں میں ایسی چیزیں کھانے کا بہت مزا آتا ہے اس کے علاوہ میں نے پینٹ چکی بھی تیار کی تھی جس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن دبا کر مل جائے گا تو آپ لوگ اس ریسی پی کو بھی ضرور ووچ کیجئے گا بہت ہی مزیدار ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کی طرح نیو ویڈیوز لے کر آتی رہوں گی آپ میری ویڈیوز ضرور ووچ کیا کریں اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں بھی شیئر کیا کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ